میں جب تک تو کلام نہیں کرتا زبان تیری قیدی ہوتی ہے لیکن جب تو کلام کرتا ہے تو زبان کا قیدی من جاتا ہے اب جو تو کہتا ہے تو اس کا قیدی ہے جو تو بولتا ہے تو اس کا قیدی ہے ایک جملہ ہے طلاق ہو جاتی ہے ایک جملہ ہے نکاح ہو جاتا ہے ایک لا الہ الا اللہ ہے و ابو سفیان بھی پڑے اسلام کے اندر آ جاتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو انسان پھر ایمان کے درجے میں آ جاتا ہے زبان ابتدائی مرحل ہے یہ زبان ہے حر اگر حر بنا کیوں حر بنا کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے خطا کرتا ہے اور جو زیادہ خطائیں کرتا ہے وہ بے حیاء ہو جاتا ہے حر کو پتا تھا مجھے کہاں پہ کیا بولنا ہے جی ماں میں حسین نے کہا ہے حر تجھ پہ تیری ماں روئے اگر حر تعمل نہ کرتا تفکر نہ کرتا جو موں میں آتا حسین کے سامنے بول دیتا تو آج یہاں پہ حر کے لیے رحمت اللہ علیہ کے جملے استعمال نہ ہوتے لیکن حر نے سوچا اور سوچنے نے حر کو حیاء عطا کیا کہا ہے حر حسین تو بول سکتا ہے لیکن تو نہیں بول سکتا کیونکہ اس کی ماں سید و نصح العالمین ہے یہ زبان ہے جو انسان کو باہیا بناتی ہے تو اے مؤمن اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو یہ زبان فضول چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی فرمایا پہلی صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ یہ زیادہ بولتا ہے اسے زیادہ باتیں کرنے میں مزا آتا ہے دوسری صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ اسے وقت ضائع کرنے میں مزا آتا ہے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے اے جوان انٹرٹیمنٹ کے لیے دس منٹ اگر کوئی گیم کھیلتا ہے تو چلو انسان ریفریش ہو جاتا ہے لیکن گھنٹوں گھنٹوں کھیلنا اپنا وقت ضائع کرتا ہے تجھے نماز تحجد کے لیے پندرہ منٹ نہیں لیکن تجھے ریجیٹل گیم کھیلنے کے لیے دو دو گھنٹے ہیں تو جی کرکٹ دیکھنے کے لیے اتنے گھنٹے ہیں لیکن جس طرح کرکٹ دیکھنے سے تمہارے وجود میں نیشنلزم بڑھتا ہے اسی طرح نماز تحجد پڑھنے سے تمہارے وجود میں وحدانیت بڑھتی ہے علی کا ذکر کرنے سے جس چیز کو زیادہ دیکھو گے وہ چیز تمہارے اندر آئے گی جو چیز زیادہ کرو گے بھئی گوش زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے گندی چیزیں زیادہ کھاؤ گے جسم گندہ ہو جائے گا اسی طرح جو چیز تم اندر ڈالتے ہو یہ جو چیزیں اندر ڈالے ہو یا مادی چیزیں آئیں یا روحانی چیزیں آئیں ذکر خدا روحانی ہے غزاء اقل ذکر پروردگار عالم ہے فذکر اللہ ذکرا کثیرا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ ذکر کرو گے اگر غفلت میں رہو گے تو قرین شیطان رہو گے لیکن اگر ذکر خدا میں رہو گے تو قرین حسین بن علی رہو گے سلوات پڑھیں محمد و آدم ایک مرتبہ مجلس میں آکے یا علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا مجلس میں آکے چند سلواتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تو دائم و ذکر نہ رہے گاڑی میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو کیوں خدا نے کہا اتنے امام حسین کو یاد کرو بچہ پیدا ہو خا کے حسین چکھاؤ بندہ مر جائے تو قبر میں اس کے ماتھے پر خا کے شخا رکھو کوئی بھی عید ہو زیارت امام حسین پڑھ یہاں تک امام حسین نے کہا اے محمد جب بھی پانی پیو جب بھی پانی پیو مجھے حسین کو سلام کیا کرو